اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روایت ہے کہ ایک دن ابو جہل مسجد الحرام کے دروازے کے پاس آ بیٹھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو ابو جہل اپنا ہاتھ اپنے آستین میں چھپائے ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا کر اپنے آستین سے ہاتھ باہر نکال کر کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح جواب دے دیا تو میں اپنے ساتھیوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آنگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل تیرے ہاتھ میں ایک ڈبیا ہے جو ٹارٹ کے کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے اس ڈبیا کے اندر تین موتی ہیں اور اے میں سے ایک سراخ شدہ ہے دوسرا آدھا سراخ والا ہے اور تیسرا بغیر سراخ کے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ڈبیا میں ایک لال بھی ہے جس کے اندر ایک سرخ رنگ کا کیڑا ہے اور اس کیڑے کے موہ میں ایک سبز رنگ کا پتہ موجود ہے اللہ اکبر سبحان اللہ تو ابو جہل کہنے لگا کہ باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن سرخ کیڑے اور سبز پتے کا علم کیسے ہو یعنی اس کا مطلب تھا کہ مجھے اس بات کا کیسے یقین ہو کہ اس لال کے اندر سرخ رنگ کا کیڑا اور اس کے موہ میں سبز پتہ ہے کیونکہ لال جو تھا وہ اس کے اندر کوئی سراخ بھی نہیں تھا اور کیڑا اس کے اندر موجود تھا اور دیکھنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا تو اس لئے ابو جہل نے کہا کہ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ اس کیڑے کے اندر واقعی اس پتھر کے اندر واقعی ایک سرخ کیڑا ہے اور اس کے موہ میں سبز پتہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لال کو توڑ دو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا تو ابو جہل کہنے لگا کہ میں اس قیمتی لال کو کیسے توڑ دوں یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اگر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر میں اس لال کو توڑ دوں گا یہ تو بہت قیمتی لال ہے بہت مہنگا لال ہے تو اگر اس کے اندر سے کچھ نہ نکلا تو میرا تو لال ضائع ہو جائے گا تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اپنے لال کی قیمت لگا لو اور قیمت لگانے کے بعد اس کو توڑ دو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات معاذ اللہ درست نہ ہوئی تو قیمت میں ادا کر دوں گا تو ابو جہل ان صحابی کی اس بات پر راضی ہو گیا جب لال توڑا گیا تو سب نے دیکھا کہ اس میں ایک چھوٹا سا سرخ کڑا موں میں سبز پتہ لیے ہوئے موجود تھا اللہ اکبر اللہ اکبر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کیڑے سے دریافت فرمایا کہ تم کب سے اس لال میں ہو تو کیڑے نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا پھر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں کہ میں کتنے عرصے سے کب سے اس لال کے اندر موجود ہوں لیکن اللہ تعالی مجھے روزانہ تین سبز پتے عطا فرماتا ہے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کے بعد اس کیڑے سے دریافت فرمایا کہ تیرا ذکر اور تسبیح کیا ہے تو کیڑا کہنے لگا کہ اللہ تعالی نے مجھے روزانہ دس مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے جس کی برکت سے وہ مجھے روزی فرام کرتا ہے اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر میرے بھائیوں اس واقعہ سے جو ہدایت کا درس ملتا ہے ہمیں اگر غور کیا جائے تو ہمیں اس بات کا علم ہوگا اور یہ بات ثابت ہے اس واقعہ سے کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود بھیجنے والے کو پسند فرماتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی درود بھیجنے کی برکت سے جیسا کہ کیڑا نے کیڑے نے اس بات کی تصدیق کی کہ اللہ تعالی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر درود پڑھنے کی برکت سے اس لال کے اندر جس میں کوئی سراخ بھی نہیں تھا کوئی کیڑے کے باہر آنے جانے کا راستہ بھی نہیں تھا ہوا کا بھی گزر بزر نہیں تھا تو وہاں پہ اللہ تعالی نے اس کیڑے کو زندہ رکھا ہوا تھا اور اللہ تعالی اس کو روزی عطا فرماتا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا ہے اور کیڑے نے تصدیق کی کہ اس درود کی برکت سے مجھے اللہ تعالی تین پتے روزانہ عطا فرماتا ہے تو میرے بھائیو اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف بیجنے کی وجہ سے کی برکت سے اللہ تعالی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے والے کو پسند فرماتا ہے آئیے ہم ارادہ کریں کہ ہم جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھ کر اپنی روزی میں اضافہ کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ موسیقی